نمسکار کسان بھائیوں میرا نام ہے ارپیت اور آپ سبی کو سوگت ہے آج کی اس ویڈیو میں جہاں پہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے ادھکتر کسان بھائیوں کے مند میں ایک سوال رہتا ہے کہ ہمیں بجوپچار کرنے کے کتنے سمائے کے بعد میں بوائی کر دینی چاہیے اور ابھی جو ہے ہمارے کسان بھائی گہوں چنہ ان کی فضل لگانے والے ہیں اور اگر آپ بھی اپنی فضل کا سیٹ ٹریٹمنٹ کر کے بوائی کرتے ہیں تو آپ کو کتنے سمائے کے بعد میں بوائی کر دینی چاہیے جس سے کہ آپ کو بجوپچار کا 100% فائدہ مل سکے تو کسان بھائیوں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہمیں اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ بجوپچار کرنے کے کتنے سمائے کے بعد میں بوائی کرنے سے ہمیں 100% ریزلٹ ملتا ہے تو چلیئے جیادہ سمائے نہیں لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں بجوپچار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور آئی آر سے رائزو بیم کلچر یا پھر پی ایس بی کلچر کچھ بھی جو جے بیک ہمارے آتے ہیں ٹرائکوڈرما بغیرہ تو جن میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے فنگی سائیڈ سے سیٹ کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس کے بعد میں انسیکٹی سائیڈ سے کرنا ہے اور لاشٹ میں جو ہے آپ رائزو بیم کلچر سے سیٹ ٹریٹ کر کے بوائی کر سکتے ہیں تو کسان بھائیوں اگر ہم سیٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کتنے سمائے کے بعد میں بوائی کرنی چاہیے جو کی ہمارا ٹوپک بھی ہے تو اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو کسان بھائیوں اگر آپ فنگی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ کا بجوپچار کرتے ہیں تو آپ دو یا تین دن پہلے بھی بجوپچار کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں رہتی ہے فنگی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ سے سیٹ ٹریٹمنٹ کرنے میں آپ دو یا تین دن کے بعد بھی بوائی کر سکتے ہیں اور وہیں پر اگر آپ رائزو بیم کلچر ٹرائی کوڈ ارما یا پھر پی ایس بی کلچر ان میں سے کسی چیز کا یوز کرتے ہیں سیٹ ٹیٹمنٹ کرنے میں تو آپ کو قریباً چھے گھنٹے کے اندر اندر بوائی کر دینی چاہیے اور آپ جب بھی بیج اپچار کریں اس میں کچھ سابدھانیاں رکھنی پڑتی ہے جیسے کہ آپ بیج اپچار کرنے کے بعد میں اپنے جو بیج ہیں ان کو چھاؤں میں ہی سکھائیں اور پی ایس بی کلچر یا پھر رائزو بیم کلچر کا اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو ابھی انہیں سب سے لاشٹ میں ان کا اپیوک کریں اور قریباً چھے گھنٹے کے اندر اندر بوائی کر دیں جس سے کہ آپ کا جو بیج اپچار ہے اس کا آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ ریزلٹ ملے گا تو کسان بھائیوں بیج اپچار کرنے کا صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اپ ہی آر ویدی سے بیج اپچار کیجئے اور وہیں پر اگر آپ پھنگی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ سے بیج کو اپچار کر رہے ہیں تو آپ چار یا پانچ دن پہلے بھی کر سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ رائزو بیم کلچر ٹرائکوڈرما یا پھر ان میں سے کسی بھی چیز کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو چھے گھنٹے کے اندر اندر بیجائی کر دینی چاہیے تو کسان بھائیوں آج کی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے آپ کو اسی بارے میں بتایا کہ آپ کو بیج اپچار کرنے کے کتنے سمائے کے بعد میں بہائی کر دینی چاہیے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا بالکلی بھی نہ بھولیں اور ساتھ ہی ادھک سے دیکھ ہمارے کسان بھائیوں کے پاس اس ویڈیو کو سیئر کریں جس سے کہ وہ بھی اس ویڈیو کا فائدہ لے سکیں تو کسان بھائیوں یہی سب کچھ تھا آج کس ویڈیو میں تو چلیے ملتے ہو جلد اگلی ویڈیو میں تب تک کلیے جائے جوان جائے کسان جائے بھگیان بھرت ماتا کی جائے